السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سبتہیس ایک بات ذہن میں رکھنا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے ہی سجدہ کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جسے اللہ اجارنا چاہتا ہے اور تبور برباد کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے قدموں میں سر رکھنے کی توفیق نہیں دیتا اس پر جو ہے کہ میں ایک نصرانی کا قصہ سنا رہا ہوں ایک نصرانی تھا وہ اس نے حدیث وغیرہ یاد کی اور کسی جگہ حجاز میں پڑھا پڑھ کر وہ مولوی بن گیا بڑا عالم بن گیا لوگوں میں معروف ہو گیا اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گیا اور مسلمان ہو کر اتنا بڑا درجہ ملا کہ مسجد نبی کا امام بن گیا اب مسجد نبی میں وہ امامت کراتا تھا تو فقہ علماء نے لکھا ہے ایک دن اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ پتہ نہیں اسلام کا مذہب سچ ہے یا نصرانی مذہب سچ ہے تو اس نے فجر کی نماز بیوی سے صحبت کر کے بغیر غسل کیے ہوئے جنابت کی حالت نے فجر کی نماز مسجد نبی میں پڑھائی اور یہ سوچ کر پڑھائی کہ اگر اسلام کا مذہب سچ ہوگا تو مشکر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا نماز پڑھانے کے بعد دن دناتا ہوا مدنہ منمورہ میں وہ ٹہلے لگا اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا تو اس نے فجر نصرانیت کا مذہب قبول کر لیا کہا کہ یہ مذہب اسلام کا صحیح نہیں ہے اگر صحیح ہوتا تو مشکر اللہ کا عذاب آتا علماء کو جمع کیا چونکہ بڑا مولوی تھا بڑے مولوی اگر تربیت نہیں ہوتی تو ایسے فستے بھی ہیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہا جیسے فضراؤں اور کہا کہ دیکھو تمہارا مذہب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ میں نے جناب کیا حالت میں نماز پڑھائی مجھ پر اللہ کا کوئی عذاب نہیں آیا اب میں نصرانی بن گیا ہوں سارے مدینہ کے فقہاں نے اسے کہا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تجھ پر اللہ کا عذاب نہیں آیا سب سے بڑا اللہ کا عذاب یہ آیا ہے کہ تیرے دل سے اللہ نے اسلام کو کھینچ لیا ہے ایمان تیرے دل سے نکل گیا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تجھے اب نماز پڑھنے کے توفیق نہیں ملے گی اس لیے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کی عذاب دینے کے طریقے علیہ غلب ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا میرے والد صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے نماز چھوڑی تو جبریل علیہ السلام آ کر دنڈا ماریں گے نماز چھوڑی تو اسراف علیہ السلام آ کر دنڈا ماریں گے یہ نہیں ہوتا نماز چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جانور آئے گا جو پریشان کرے گا یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ قسم کی تکلیفوں میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے اور سب سے بڑی تکلیف سب سے بڑا عذاب مومن اور مومنہ کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کے نماز پڑھنے کی توفیق کو چھین لے اس کے بڑا عذاب کوئی ہوئی نہیں سکتا اس لیے نماز سے دوستیں کیجئے اور نماز پڑھنے کی پابندی کیجئے اب پڑھنے کے میرے ساتھ ربنا آتنا مِن لدن کا رحمہ بہیئے لنا مِن امرینا رشادا یہ صحابِ قہب کے نوجوانوں کے دعا ہے اگر یہ دعا نوجوان زیادہ سے زیادہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اور بڑھے بھی پڑھیں امید ہے کہ نماز سے کبھی بھی نہیں چھوٹے گی بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دین پر چلنے کی اللہ توفیق دے گا اللہ تعالیٰ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین